سنو مناسک حج کا بیان لیو سنو مناسک حج کا بیان لیو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضا یا واسع الكرامی موزز ناظرین مناسک حج کے عنوان سے آپ یہ پروگرام اے آروائی سے ملاحظہ کر رہے ہیں اس پروگرام میں ناظرین ہم مناسک حج کے فضائل و برکات اور خصوصا جن مقامات پر وہ مناسک حجاج کرام ادا کرتے ہیں ان مقامات کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے ہم گفتگو پروگرام میں کر رہے ہیں اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے مختلف مناسک بیان کیے یعنی ان مناسک کے فضائل ان کی برکتیں اور خصوصا جہاں وہ مناسک ادا کیے جاتے ہیں منا مزدلفہ عرافات اور حرم پاک خصوصا مکہ مکشہر مکہ خانہ کعبہ اور جو جو برکتیں اور رحمتیں بیان کی گئی ہیں ان کو آپ کے سامنے ہم نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ناظرین بنیادی طور پر اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو حجاج کرام حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لئے جانے والے ہیں وہ اس پروگرام کو اگر دیکھیں تو یقینا ان کے اندر بھی ایک ذوق مزید پیدا ہو اور وہ ان تمام برکات و فضائل کو سن کر اس کی بھی نیت کر لے کہ نیت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے اور جو حضرات اس سال جانے والوں میں شامل نہیں ہیں تو وہ ان فضائل کو سننے کے دوران اللہ کی حضور دعا کریں اور مقصد یہ ہے کہ سنتے ہوئے بھی کچھ دل میں ذوق پیدا ہو شوق پیدا ہو اور کیا عجب کہ کسی کے دل سے دعا نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے آج کے اس پروڈرام میں ناظرین ہم خاص طور پر یوم النحر یعنی جو بقرائیت کا دن جس کو کہا جاتا ہے اور حجاج کرام کے حوالے سے بات کریں تو آٹھ زلہجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں نو زلہجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور دس زلہجہ کو یوم النحر کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے تو آج کے اس پروڈرام میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ یوم النحر یعنی جو قربانی کا دن ہے یا دس زلہجہ ہے اس میں حجاج کرام کیا کیا مناسق ادا کرتے ہیں مزدلفہ سے منہ کی طرف روانہ ہونے کے بعد کیونکہ اس سے پہلے پروڈرام میں ہم نے منہ کا ذکر کیا کہ جس دن یوم الترویہ میں منہ میں جو قیام کیا جاتا ہے اس کے بعد یوم عرفہ میں وقوف عرفہ کی کیا اہمیت اور فضیلت و برکات ہیں اور مزدلفہ کا جو وقوف ہے اس میں اللہ رب کریم کی طرف سے بندوں کے لیے کیا کیا انعیات ہیں بخششیں ہیں اور مغفرتیں ہیں اس کا ہم نے ذکر کیا اب وقوف مزدلفہ کے بعد جب حجاج کرام دس زلہجہ کی صبح کو منہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اس دن بھی ظاہر ہے کہ حجاج کرام کے کئی ایسے مناسق اور آمال ہیں جو انہیں کرنے ہوتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سب سے مصروف ترین دن حجاج کرام کے لیے یہ دس زلہجہ کا ہی ہے کہ جس میں حجاج کرام کو رمی بھی کرنی ہے اور قربانی کا بھی فریضہ ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں حلق و تقصیر بھی کروانی ہے اور پھر اس کے بعد توافع زیارہ بھی ہے اگرچہ اس میں یہ رخصت ہے کہ وہ دس دل حجاجہ کو اگر توافع زیارہ نہ کر سکیں تو اس کے بعد گیارہ کو یا بارہ کے کم از کم غروب آفتاب تک وہ اس سے پہلے پہلے تک توافع زیارہ انہیں کر لینا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اتنے سارے عامال ہیں اور ان میں سے ہر ہر عمل کی اہمیت و فضیلت و برکت بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے شرعی مسائل بھی وابستہ ہیں تو آج کی اس پرڈام میں ناظرین ہم ذکر کر رہے ہیں رزحن یہ ایک مجموعہ کہلیں اس کو مخفف کہلیں تین حروف ہیں یہ رزحن یعنی را زال اور حا تو را سے مراد رمی ہے زال سے مراد زبا یعنی قربانی ہے اور حا سے مراد حلق یا تقصیر ہے یہی عامال ہیں بنیادی طور پر جو دزل حجہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اجاجے کرام پر ان میں اگر ہم بات کریں سب سے پہلے یوم النہر یعنی وہ دن یوم النہر ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہم گزشتہ کسی پرڈام میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو سورة الفجر میں رب کریم نے فرمایا والفجر والایال عشر والشفع والوتر یہ سورة فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں کہ فجر کی قسم دس راتوں کی قسم اور جفت اور تاق کی قسم تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم نے فرمایا کہ والشفعی یہ جو لفظ فرما کر اللہ نے جفت چیز کی قسم ارشاد فرمائی فرما تھا کہ اس سے یوم النہر یعنی دس ذل حجہ کا دن مراد ہے تو اس سے اہمیت معلوم ہوئی کہ اللہ رب کریم نے اس دن کی قسم ارشاد فرمائی یقیناً یہ بہت اہم دن ہے اور اس کو عظم یعنی عظیم الشان دن قرار دیا گیا ہے اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام ترمیزی نے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ما عمل ابن آدم کہ ابن آدم کا کوئی عمل یوم نحر کو احراق الدم یعنی کہ قربانی کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے تو اس سے یوم نحر کی فضیلت بھی پتا چلتی ہے اور اس دن جو قربانی ادا کی جاتی ہے اللہ کی بارگم پیش کی جاتی ہے اس کی اہمیت بھی اس سے معلوم ہوتی ہے اور ناظرین جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ حجاج کرام اس دن ان کے لئے بہت ساری مصروفیات ہیں رمی بھی ان کو کرنی ہے اور پھر قربانی بھی ہے اور حلق و تقصیر بھی ہے تو اگر ہم رمی کے حوالے سے خاص طور پر بات کریں رمی کی فضیلت تو یقیناً احادیث مبارکہ میں رمی کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس حوالے سے ناظرین ایک بنیادی حدیث جس میں یہ جو رمی کی جاتی ہے جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں اور یہ جو جمرات کے ستون بنے ہوئے ہیں دراصل یہ ایک خاص پیچھے پس منظر ہے واقعہ ہے کہ جب شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سید ابی بھی حاجرہ علیہ السلام کو وسوسہ اندازے کی کوشش کی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس پر اس وقت کنکر مارے یا اس کو دور کرنے کی کوشش کی یہ اس عمل کی یادگار ہے کہ جو حجاج کرام پھر کنکریاں مارتے ہیں اور پھر اس کی ایک فضیلت مقرر کی گئی ہے تو اس حوالے سے اگر ہم اس بنیادی حدیث کا ذکر کریں تو امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مناسق میں آئے جمرہ عقبہ کے پاس شیطان سامنے آیا اسے سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھز گیا پھر جمرہ سانیہ کے پاس آیا شیطان تو پھر اسے سات کنکریاں ماری اور یہاں تک کہ زمین میں دھز گیا پھر تیسرے جمرہ کے پاس آیا تو اسے سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ زمین میں دھز گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تم شیطان کو رجم کرتے اور ملت ابراہیم کا اتباع کرتے ہو تو ناظرین یہ دراصل ملت ابراہیم کی پیروی ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام امت کے لیے پھر اس کو جاری فرما دیا اور جو عمل جس انداز سے کیا گیا ہے اس کو اسی انداز سے کرنا یہی شریعت میں مطلوب ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے کوئی شخص کنکری کے بجائے پتھر مارے یا جوتے وہ برسانا شروع کر دے یہ تو دراصل پھر شیطان کی خوشی کا باعث بنے گا کہ شیطان خوش ہوگا کہ اس شخص نے انبیاء کے طریقے کو ترک کر دیا اللہ کا حکم چھوڑ دیا اور اس نے اپنے نفس کے لیے جو اس کی سمجھ آیا اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا یہ میں نے بات اس لیے ارز کر دی کہ بعض لوگ وہاں اس طرح سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ ایسا کیا ہے بعض لوگوں نے تو ظاہر ہے کہ جو شریعت کا مطلوب ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے کیونکہ دیکھیں نا کہ سوال یہ ہے کہ شیطان پر یہ غصہ ہمیں اس وقت کیوں نہیں آتا کہ جب وہ ہم سے نماز چھڑواتا ہے جب وہ ہم سے روزوں میں کوتا ہی کرواتا ہے اور دیگر آمال میں کوتا ہی یہ غصہ ہمیں اس وقت کیوں نہیں آتا ہم اس پر اس وقت غصے کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حضور نماز ادا کیوں نہیں کرتے آخر رمی جمرات یعنی جب کنکریاں مارنے کا وقت آیا تو وہیں پر ہم غصے میں آ کر پھر کچھ کا کچھ کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے اس عمل کو بھی ہم خراب کرتے ہیں اور جو طریقہ شرعیہ ہے ہم اس کی بھی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہیں اس لئے جیسا مقرر کیا گیا ہے ہمیں اسی کے مطابق اس کو انجام دینا چاہیے اور ناظرین اس کی فضیلت یعنی کہ جو کنکریاں مارنے کا جو عمل ہے اس کی یقیناً بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جمرات کی رمی کرنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور کا باعث ہوگا یعنی کہ یہ کنکریاں مارنے کا عمل قیامت کے دن نور اور روشنی کا باعث بنے گا جس سے کہ انسان کا اللہ کے قریب ہونا جنت کی طرف سفر کرنا اس کے لیے پل سراز سے گزرنا اور دیگر جتنے بھی مراحل ہیں مشکل مراحل وہ اس کے لیے آسان ہو جائیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمرات پر جو کنکریاں ہر سال ماری جاتی ہیں ہمارا گمان ہے کہ کم ہو جاتی ہیں یعنی کہ کنکریاں بہت ساری ہوتی ہیں پھر اقدم کم ہو جاتی ہیں فرمایا کہ جو قبول ہو جاتی ہیں اٹھا لی جاتی ہیں ایسا نہ ہوتا تو فرمایا تم پہاڑوں کے برابر دیکھتے یعنی کہ اتنے عرصہ دراز سے لو کنکریاں برساتے ہیں ماں پر اور پھر اگر ایک سال کے بھی بات کریں تو اس سال جتنے حجات جمع ہوئے سب نے جو ہے مزدلفہ کے میدان سے کنکریاں اٹھائیں اور منا میں آ کر جمرات پر انہوں نے کنکریاں ماری تو اب کنکریاں کا ایک دھیر لگنا چاہیے لیکن فرمایا ایسا نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جو قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جن افراد کی اور جن حجاج کی بھی ان مناسق کو قبول فرماتا ہے وہ تو یقیناً مقبول ہیں لیکن پھر اللہ رب کریم ان کے تفیل سے دیگر لوگوں کو بھی مقبول فرما لیتا ہے اور انہیں بھی اللہ تعالی بخش شطا فرماتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اور بھی دیگر فضائل بیان کیے گئے ایک حدیث حضرت کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمی جمرات کی اور اس کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ تجیدو ذالکا اند ربکا احوجا ما تکونو الی فرمایا کہ تمہیں اس عمل کا ثواب اس وقت ملے گا کہ جب تمہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت محسوس ہوگی یعنی کہ قیامت کے دن جب تمہیں ایک ایک عمل کی ضرورت محسوس ہوگی اور ثواب کی اہمیت کا اندازہ اس وقت تمہیں ہوگا تو تب تمہیں اللہ تعالی اس رمی جمرات یعنی جو کنکریاں مارنے کا عمل ہے اللہ تعالی اس کی فضیلت کو تم پر ظاہر فرمائے گا تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خاص بات ہے کہ بظاہر تو ایک کنکریاں مارنے کا عمل ہے لیکن جو نیت ہونی چاہیے وہ دراصل اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے کہ یہ عمل بھی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما جعلا رمی الجماری والسعیو بین الصفا والمروتی لعقامت ذکر اللہ فرمایا کہ یہ جو کنکریاں مارنے کا عمل ہے رمی جمرات جس کو کہتے ہیں اور صفا مروہ کے درمیان جو صعی کرنا ہے فرمایا کہ لعقامت ذکر اللہ ان کو اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کا ذکر قائم ہو اللہ کی یاد قائم ہو یہ کیوں خاص طور پر فرمایا یہ اس لیے فرمایا کہ بظاہر یہ عمل بے فائدہ نظر آتا ہے بظاہر کہ ایک آدمی کنکریاں مار رہا ہے کسی چیز کو ایک ستون پر کنکریاں مارنا ایک ایسے چلے وجود کو کنکریاں ماری جائیں کہ جسے محسوس بھی ہوتا ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے اسی طریقے سے صفا مروہ کے درمیان محض چلنا یا دولنا جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو اسی لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اہمیت بیان فرمائی کہ تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ بظاہر ایک ستون کو کنکریاں ماری جا رہی ہے لیکن اس کے پیچھے جو فرما برداری کا پورا فلسفہ ہے اطاعت کا فلسفہ ہے وہ دراصل اس کی روح ہے اسی طریقے سے صفا مروہ کے درمیان صحیح یہ ایک یادگار ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تو اللہ والوں کی جو یاد ہے وہ دراصل اللہ ہی کی یاد اور اس کے ذکر کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے تو اس لیے ہمیں جہاں ان مناسق کو ہم سن رہے ہیں اس کے فضائل و برکات کو سن رہے ہیں وہیں ناظرین ان مناسق کے فلسفے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دراصل اللہ والوں کی یادیں ہیں جو اللہ نے ان مختلف عامال میں پوشیدہ فرما دی اور ان عامال کے ذریعے سے رب کریم نے اپنے ان صالحین کی محبت کو اپنے لوگوں کے دلوں میں بسا دیا ہے کبھی مقام ابراہیم پر ہم جا رہے ہیں حضرت ابراہیم کی یاد تازہ ہو رہی ہے کبھی زمزم کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے حجر اسوت پر سرکار تشریف لائے آپ نے وہاں بوسا دیا ہے تو اس کی یاد تازہ ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم ان مختلف عامال کا ذکر کرتے چلیں ان مختلف مناسق کا ذکر کریں تو اس میں جگہ جگہ آپ کو یہ فلسفہ نظر آئے گا تو اللہ والوں کی محبت کو تازہ کرنے کا بھی یہ ذریعہ ہے اس میں وارف تگی بھی ہے اور اللہ کی محبت میں فنہ ہونے کا بھی ایک بہت بڑا ہمیں اس میں مقصد سکھایا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین پھر جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا کہ یہ جو دس دل حجہ کا دن ہے حجاج کرام کے لیے تو اس میں یہ رمی بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی بھی ادا کی جاتی ہے تو قربانی کے حوالے سے ہم نے شروع میں اشارہ کیا کہ یقیناً بہت افضل ترین عمل ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف حجاج کرام کے لیے ہے اور باقی دنیا بھر میں قربانی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی بعض لوگ باتیں کرتے ہیں نئے نئے فلسفے لے کر آتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ قربانی صرف حجاج کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے کہ جو بھی صاحبان نصاب ہیں اور اس کی یقیناً ڈیٹیلز ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں فقہی مسائل کے عنوان سے تو جو بھی صاحبان نصاب ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں اور یہ چاہے وہ حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں یعنی حج میں شامل ہوں یا نہ ہوں قربانی بارحال ہر ایک کے لیے ہر صاحب نصاب اور صاحب ایمان مرد عورت کے لیے مقرر کی گئی ہے حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مو وجدہ ساحتا جو گنجائش پائے ولم یدحی اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ فلا یقربن مسلانا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے اس سے اندازہ کر لیجے ناظرین کے قربانی کرنا کتنا اہم عمل ہے کہ اس کے نہ کرنے کی صورت میں جو جان بوجھ کر اس کو ترک کر دے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمائے اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی کہ یہ صرف حجاج کرام کے لیے ہو اور غیر حاجی ایسا نہ کرے ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے تو چاہے بندہ حاجی ہو چاہے غیر حاجی ہو قربانی کا اگر اس کے پاس نساب مکمل ہے اور دیگر جو شرائط ہیں وہ بھی اگر مکمل ہیں تو اسے بارحال قربانی ادا کرنی ہوگی تو رمی اور قربانی اور اس کے بعد پھر حلق و تقصیر کا معاملہ آتا ہے اب اس میں مردوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو حلق کروانے اور حلق ہی کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور تقصیر کروانا یعنی تمام بالوں کو چھوٹا کروانا ایک پور کے برابر انگلی کے کنارے کے برابر یا احتیاطا اس سے کچھ زائد یہ بھی اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن حلق کروانا مردوں کے لیے یعنی سر کو مکمل منڑوا لینا اس کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے ایک حدیث میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے تین مرتبہ دعائے رحمت فرمائی اور جب بار بار صحابہ اکرام نے ہر مرتبہ ارز کیا کہ والمقصرین یا رسول اللہ تقصیر کروانے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو تو تین مرتبہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل حلق کروانے والوں کا ذکر فرماتے رہے اور پھر چوتھی مرتبہ میں جب صحابہ نے پھر ارز کیا تو پھر آپ نے والمقصرین کا لفظ فرمایا کہ ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو تو اس میں اشارہ دے دیا کہ حلق کروانے کا جو عمل ہے وہ زیادہ محبوب ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند فرمایا تو حلق یا تقصیر کے عمل سے گزرتے ہیں خواتین کے لیے ظاہر ہے کہ صرف تقصیر کا عمل ہے اور ان کے لیے ہم پہلے بیان کر چکے کہ وہ اپنے تمام بالوں کو جمع کر کے اس کو تین حصہوں میں کر کے ایک حصے کے بالوں کو انگلی کے پور سے کچھ زیادہ وہ کاٹ لیں تو یہ ان کا جو تقصیر کا عمل ہے وہ ادا ہو جائے گا اور بعض لوگ اس میں بہت زیادہ ان کے بال تراشتے ہیں نتیجتاں پھر بعد میں جب مزید عمرے اگر خواتین کرتی ہیں تو ان کے لیے پھر بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے لہٰذا ان مسائل کی باریکیاں بھی ہمیں علماء سے سمجھنی چاہیے تو ناظرین آج کے اس پروڑام میں ہم نے کچھ رمی کے فضائل کا ذکر کیا کچھ قربانی اور کچھ حلق و تقصیر کی فضیلت اور یوم النہر کی فضیلت کو بنیادی طور پر بیان کیا ہے اگلے پروڑام میں ناظرین مزید انشاءاللہ اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے خصوصاً توافع زیارت کی کیا اہمیت ہے توافع رخصت کیا ہوتا ہے جس کو توافع ودا کہتے ہیں اور کچھ اور زیارتوں کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج مبرور کی سعادت اتا فرمائے ان مناسق کی برکتوں سے مال امال فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين